15 اگست 1947 ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا اور ساڑھے آٹھ بجے قائد آزم کی آواز میں ایک پیغام سنایا گیا جو پہلے سے ریکارڈٹ شدہ تھا 15 اگست 1947 سر فریڈرک بورن نے مشرقی بنگال سر فرانس موڈی نے مغربی پنجاب شیخ خلام حسین ہدایت اللہ نے سندھ سر جارج کینگم نے سرحد اور جیو فرائے پرائر نے چیف کمیشنر بلوچستان کی حیثیت سے اپنے اپنے عوضوں کا حلف اٹھایا 15 اگست 1947 کو جنرل فرانک مسوری ائر وائس مارشل پیری کین اور ریئر ایڈمرل جیمز رولفرڈ نے پاکستان بحریہ، پاکستان فضائیہ اور پاکستان آرمی کے کمانڈر اینڈ چیف کی حیثیت سے حلف اٹھایا